بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھی کتب سیرت کے تعارف کے سلسلے میں چھالیس کتابوں کا تذکرہ الحمدللہ ہو چکا تھا آج کے درس میں پینتالیس کتابوں کا تذکرہ ہو چکا تھا آج کے درس میں چھالیسویں نمبر پر کتاب ہے غایت السؤل فی سیرت سید الرسول غایت السؤل فی سیرت سید الرسول علم زین الدین ملطی رحمت اللہ علیہ متوفہ نو سو بیس ہجری یہ کتاب دکتور محمد کمال الدین کی تحقیق کے ساتھ ایک جل میں عالم الکتب بیرود سے تبہ ہیں اس میں مصنف نے چھبیس فصلیں قائم کی ہیں اور اس میں اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے اس کی پہلی فصل حضور کے نصف سے متعلق ہے اور آخری فصل آپ کی تجہیز و تکفین سے متعلق ہے تو گویا انہوں نے اختصار کے ساتھ چھبیس فصلوں میں آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے نمبر سینٹالیس المواہب اللہ دنیہ بالمنح المحمدیہ یہ علامہ احمد بن محمد بن عبی بکر قصطلانی رحمت اللہ علیہ متوفہ نو سو تئیس ہجری کی کتاب ہے یہ کتاب تین جلدوں میں المکتب توقیفی یا قاہرہ سے تبہ علمہ قصطلانی رحمت اللہ علیہ مشہور شافعی عالم گزرے ہیں جنہوں نے بخاری کی شرع ارشاد الساری کے نام سے لکھی ہیں جو بخاری کی نہائی جامع شرع ہے کہ جس میں فتح الباری اور عمدت القاری کی اہم مباحث یک جاں ہیں تو اگر کوئی فتح الباری عمدت القاری کو بالاستیاب مطالعہ نہ کر سکے اسی طرح لامع الدراری علام کرمانی کی یا ابن بطال کی شرع سی بخاری تو اگر ان کے تمام مضامین یک جا دیکھنے ہو تو ارشاد الساری یہ بڑی مفید شرع ہے اور ابتدائی تمام شروع سے اس میں استفادہ کر کے انہوں نے جامع انداز میں کتاب لکھی ہیں تو ان کی یہ دو ہی کتابیں معروف ہیں ایک ارشاد الساری بخاری کی شرع اور دوسری ان کی معروف کتاب یہ سیرت پر ہے المواہب المواہب لدنیا بالمنح المحمدی اس کتاب میں انہوں نے المقصد الاول اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پیدائش رضاعت حجرت مغازی اور سرایہ کا تذکرہ کیا پھر المقصد اس ثانی کے تحت انہوں نے دس فصلیں قائم کی ہیں اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما آپ کی اولاد ازواج متحرات آپ کے چچا آپ کی پھپیاں رضائی بہن آپ کے خدام آزاد کردہ غلام موزنین خطبہ شعرہ آلات حرب اور آپ کے حلیے کا تذکرہ کیا ہے اور آخر میں وفود کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو مختلف وفود آپ سے ملنے کے لئے آئے تھے المقصد اس ثالث کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آپ کی سخاوت کا اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہے اور المقصد الرابع کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور آپ کی خصوصیات کا ذکر ہے المقصد الخامس کے تحت آپ کے واقعے مہراج کا تفصیلاً تذکرہ ہے اور المقصد السادس کے تحت قرآن کریم کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہے تو اس میں یہ چھے مقاصد ہیں یہ کتاب سیرت کی بڑی مفید اور اہم کتاب ہے اور اہل علم کے درمیان سیرت کے مواد کے لحاظ سے معروف ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے محمد جببار آصفی نے کیا ہے جو اسلامی کارخانہ کتب کراچی سے دو جلدوں میں تباہ ہے اس کتاب کی سب سے مفصل شرعہ وہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ متوفہ گیارہ سو بائیس ہجری اس کا نام ہے شرح الزرقانی عَلَى الْمَوَاحِبِ الْلَدُنِّيَّةِ یہ شرح بھارن جلدوں میں دار القتب العلمیہ سے تباہ عموماً کتب سیرت میں یہ دو نام آپ کے سامنے آئیں گے ایک علامہ قستلانی کا اور ایک علامہ زرقانی کا تو علامہ قستلانی والے مواحب کے مصنف ہیں اور علامہ زرقانی والے اس کتاب کے شارے ہیں شرح الزرقانی کے نام سے ان کی کتاب ہیں یہ دونوں مل کر جامع کتابیں بن جاتی ہیں مطن اور شرعہ کو ملایا جائے تو گویا سیرت کے حوالے سے کوئی پہلو ان سے چھوٹا نہیں ہے انہوں نے آپ کی ولادت سے لے کر وفاد تک سیرت کے تمام اہم امور کا ابواب اور فصول کی صورت میں تذکرہ کی ہے نمبر اٹھالیس حدائق الانوار ومطالع الاسرار فی سیرت النبی المختار حدائق الانوار ومطالع الاسرار یہ علمہ محمد بن عمر بن مبارک حمیری متوفہ نو سو تیس جری کی کتاب ہے جو آٹھ ابواب پر مشتمل ہیں اس کتاب میں اختصار کے ساتھ آپ کی سیرت اور اہم موضوعات کا تذکرہ ہے یہ ایک جل میں دار المنحاج سے تب ہے نمبر انچاس سبول الہدائی والرشاد فی سیرت خیر العباد علمہ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی رحمہ اللہ علمہ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی رحمہ اللہ متوفہ نو سو بیالی سے ہجرے یہ کتاب بارہ جلدوں میں دار الكتب العلمیہ سے تب ہے سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب سب سے مفصل شمار ہوتی ہے اور اس کا ایک نسخہ اس وقت سولہ جلدوں میں بھی تب ہے مصنف نے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے تین سو سے زائد کتابوں سے استفادہ کر کے اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب کے لکھنے کی خاطر انہوں نے شادی بھی نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس میں پڑھ کر سیرت کے اس بڑے کام سے نکل جاؤں تو اپنی زندگی زہد و تقوی میں گزاری اور ایک کمرے میں اپنے آپ کو پابند کر کے سیرت کی تمام کتابوں سے استفادہ کر کے جامع کتاب مرتب اس لئے اگر کوئی یہ کہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ سیرت پر جامعیت کے اعتبار سے اور ابواب کی ترتیب اور مواد کے اعتبار سے اس کتاب سے مفصل کتاب کوئی نہیں ہے اور اسی کو اردو میں سیرت شامی بھی کہتے ہیں سیرت شامی جب آتا ہے وہ اسی کتاب کا نام ہوتا ہے انہوں نے اس میں احادیث اور روایات کا بڑا زخیرہ لکھا جیسے میں عرض کر رہا تھا صرف حضور کے خصوصیات ہی لی جائیں تو تقریباً ڈھائی سو سے زائد خصوصیات اس میں ذکر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام موجزات کو انہوں نے الگ الگ کیا پانی پہ ظاہر ہونے والے کھانے پہ ظاہر ہونے والے جنگوں کے موقع پہ ظاہر ہونے والے ہر موجزات کو الگ الگ کیا اور آپ کے نصب کے متعلق مکمل تحقیق آپ کی اولاد آپ کی ازواج ان کی اولاد آگے بتفصیل تذکر ہے حضور کے چچا پھوپیاں آپ کے اجداد خدام موالی آزاد کردہ غلام شعارہ سب کا تفصیلن ذکر ہے اس کتاب کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے تو اگر کوئی اردو ترجمہ پڑھنا چاہے تو حضرت مولا عبید الرحمن صاحب مدزلوہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جو بارہ جلدوں میں مکتبہ رحمانیہ لاہور سے تبا ہے اگر اس کتاب کی تلخیص کر دی جائے اور ضروری مواد لے لیے جائے تنقی اور تحذیب کے ساتھ تو ایک اچھا خلاصہ سامنے آئے گا اس کتاب کے متعلقے دوران ایک چیز جو پیش نظر رہے وہ ہیں روایات میں خوب تحقیق کی جائے اس لئے کہ اس میں روایات غیر مستند آئی ہیں بعض جگہ منقطع معزل متروک موضوع روایات بھی اس میں جاوجہ آئی ہیں تو انہوں نے تو اپنے سے پہلے محدثین پر اعتماد کر کے لکھا ہے تو مواد تو بہت بڑا جمع کر دیا لیکن تنقی اس کی ضروری ہے تو اس کا کوئی محقق نسخہ ایسا اب تک نہیں دیکھا کہ جس میں اس کی ہر روایت پر کلام کیا گیا اور روایت کا حکم بیان کیا گیا تو اگر کوئی اہل علم کی کوئی جماعت اس کتاب پر کام کریں اور روایات کا حکم بیان کر دے حاشی میں اور اصل الفاظ بیان کریں اس میں اکثر روایت بھی المعنی ہے اگر اصل کتابوں سے اس کے اکثر جو الفاظ ہیں جیسے آج سہاں موجود ہیں امام طبرانی کی تینوں معاجم موجود ہیں مسند ابو یالہ ہے مسند احمد ہے اور اسی طرح مجموع زوائد ہے ابو نعین کی دلائل ہے بے حقی کی دلائل ہے سب اس وقت تباہ ہو چکی ہیں تو اگر اصل کتابوں سے اس میں الفاظ لکھے جائیں نمبر دو انہوں نے ایک ایک مضمون کے بارے میں اگر وہ متعدد سندوں سے روایتیں آئیں یہ سب کو لیا ہے جتنے طرقائیں سب کو بیان کر دی ہیں مختلف الفاظ کو بھی لیا تو اگر اس میں یہ تنقیہ اور تحذیب بھی ہو جائے تو انشاءاللہ ایک بڑا مفید کام ہوگا میں نے ایک بات پہلے عرص کی تھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا قرآن کریم کی تفسیر الدر المنصور جو سب سے جامعے ہیں اور حدیث پر قنز العمال جو علامہ علی متقی ہندی کی تقریباً باون ہزار اس میں روایات ہیں اور سیرت پر یسوب الالہودا اور فقہ میں الفتاوہ ہندیہ یہ کل ہو گئی چاہ ان چار کتابوں پر اب تک کوئی علمی کام نہیں ہوا اگر ہو جائے تو یہ چاروں کتابیں گوئے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اور معلومات کے اعتبار سے مواد کے اعتبار سے اپنے موضوع پر جامعے کتابیں تفسیر میں الدر المنصور حدیث میں قنز العمال اور فقہ میں الفتاول ہندیہ اور سیرت میں سبول الہودا تو ان چاروں کتابوں اپنے موضوع پر جامعے ہیں لیکن اب تک کوئی اسے علمی کام ان پر نہیں ہوا اگر ان کی روایات کی تحقیق کر دی جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا لیکن ایک دو آدمیوں کے لئے کام مشکل ہے اگر یہ کمیٹری ہو چند افراد اس پر تقسیم ہو اور اس کام کو آغاز کریں تو انشاءاللہ امید ہے باد والوں کے لئے فائدہ ہوگا اور امت موضوعات سے غیر مستند روایات سے بچ جائے گی نمبر پچاس اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین علامہ شمس الدین محمد بن علی المعروف ابن طولون رحمت اللہ علیہ متوفہ نو سو ترپن ہجری یہ کتاب ایک جل میں مؤسست الرسالہ سے تبہ علامہ ابن طولون رحمت اللہ بڑے مشہور عالم گزرے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھبیس خطوط کا ذکر کیا جیسے کے نام سے اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین کہ میں نے اپنی اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا تذکرہ کیا تو اس میں آپ کے دور نبوت کے چھبیس خطوط ہیں جو آپ نے مختلف بادشاہوں کی درف مختلف قبائل کی درف اور مختلف حضرات کی درف لکھیں ان کو مکمل سنت کے ساتھ لیا یہ بھی ایک ان کا کمال ہے کہ صرف معلقا یا منقطع طور پر نہیں لیا بلکہ پوری سنت کے ساتھ اسے ذکر کیا ہے اور ان کے الفاظ بھی نقل کی ہیں میں نے بیعت پہلے بھی عرص کی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو خلفاء راشدین کے خطوط کو اگر یقجہ کر کے الگ سے شائع کیا جائے اور اگر اردو میں ان کا ترجمہ ہو تحقیق کے ساتھ تو یہ بھی ایک مفید کام ہے کہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط میں کیا مزامین لکھے اور اسی طرح خلفاء راشدین کے خطوط کس طرح ہوتے تھے بڑے مختصر اور جامعے تو ان میں جہاں روحانیت ہوتی ہیں وہاں علوم کی بھی نئی راہیں کھلتی ہیں نمبر ایک تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس علمہ حسین بن محمد حسین بن محمد بن حسن بکری رحمہ اللہ متوفہ نو سو چھیا سٹھ ہجری یہ کتاب دو جلدوں میں دار سادر بیرود سے تبہ ہے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا حوالہ آتا ہے کہ تاریخ الخمیس میں لکھا ہے تو وہ تاریخ الخمیس یہی کتاب ہے یہ کتاب ایک مقدمے پر مشتمل ہے تین ارکان ہیں اور ایک خاتمہ ہیں اس میں انہوں نے اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام اہم احوال ذکر کی ہیں اور اس میں خلفاء راشدین بنو امیہ بنو عباس اور خلفاء فاطمین کا تذکرہ بھی ہے تو گویا یہ صرف سیرت ہی کی کتاب نہیں ہے بلکہ سیرت کے ساتھ خلفاء راشدین بنو عباس بنو امیہ اور خلفاء فاطمین کی سوانے اور ان دور کے خلفاء کے حالات بھی اس کتاب میں یک جائیں نمبر باون جمع الوسائل فی شرح الشمائل جمع الوسائل فی شرح الشمائل ملع لقری رحمہ اللہ متوفہ ایک ہزار چودہ ہجری یہ کتاب دو جلدوں میں مصطفی البابی حلبی سے تبہ ملع لقری رحمہ اللہ مشہور حنفی عالم گزرے ہیں جنہیں گیارویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے ان کی سب سے معروف کتاب مرقات المفاتی ہے جو مشکات کی شرح ہے اور اصول حدیث پر ان کی شرح الشرح لنخبت الفکر ہے اسی طرح مسند امام عظم کی شرح مسند ابی حنیفہ ان کی یہ جو کتاب ہے جمع الوسائل فی شرح الشمائل یہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ متوفہ دو سو اناسی ہجری کی الشمائل النبویہ کی شرح امام ترمیزی کی جو الشمائل ہے یہ اس کی شرح ہے جمع الوسائل فی شرحش شمائل ملالقاری رحمت اللہ علیہ کے سیرت پر ایک اور کتاب بھی ہیں جو انہوں نے قاضی آیاز مالکی متوفہ پانچ سو چوالی سیجری کی کتابِ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ اس کی شرح لکھی تھی شرح الشفا دو جلدوں میں دارم کتب العلمیہ سے تب ہے اس کا تعریف پہلے ہو چکا ہے تو قاضی آیاز کی جو الشفا ہے ملالقاری نے اس کی بھی شرح لکھی تو گویا ان کی سیرت پر یہ دو کتابیں ہیں شرح الشفا اور نمبر دو جمع الوسائل فی شرح شمائل نمبر ترپن انسان العیون فی سیرت نبیل امین مقمون انسان العیون فی سیرت نبیل امین مقمون یہ علمہ علی بن ابراہیم حلبی رحمہ اللہ متوفہ ایک ہزار چوالی سیجری یہ کتاب تین جلدوں میں دارو کتب العلمیہ سے تب ہے اور یہ کتاب معروف ہے سیرت حلبیہ کے نام سے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے مولانا محمد اسلم قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے جو دارو الاشاعت سے چھے جلدوں میں تب ہے سیرت کی کتابوں میں سیرت حلبیہ کے نام سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے یا اہل علم کی مجالس میں جب کبھی آئے سیرت حلبیہ تو یہی مراد ہے اس کتاب کا ماخذ دو کتابیں نمبر ایک انہوں نے علامہ ابن سید الناس رحمت اللہ علیہ متوفہ سات سو چونتیس ہجری کی عیون الاسر اور علامہ محمد بن یوسف صالحی متوفہ نو سو بیالیس ہجری کی سبل الہدائی والرشات ان دو کتابوں سے انہوں نے اس کو ماخوز کر کے لکھا ہے تو چونکہ یہ دونوں کتابیں اپنی فن کی جامع کتابیں ہیں عیون الاسر اور سبل الہدہ اس لئے ان دونوں کے مزامین کو انہوں نے ابواب کی ترتیب پر تنقی اور تحذیب کے ساتھ لکھا مکررات اور اسنات کو حضف کر دیا اور اس کو تاریخی اور واقعاتی انداز میں لکھا یعنی تسلسل کے ساتھ پیدائش سے جیسے بات شروع ہوتی ہے تسلسل سے چلتے چلتے وفات تک تو جیسے کسی شخصیت کے حالات لکھے جاتے ہیں اور اس میں تسلسل ہوتا ہے وہی اس کتاب میں ہے تو مواد کے لحاظ سے متوسط کتابوں میں یہ کتاب مفید ہے جامع کتابوں میں میں نے عرض کیا تو توالت کے لحاظ سے تو سبل الہدہ اور اگر کوئی متوسط انداز میں پڑھنا چاہے نہ بہت اختصار نہ بہت تفصیل تو وہ سیرت حلبیہ اور اگر کوئی ان دونوں کا مطالعہ کرے تو بہت فائدہ ہوگا سبل الہدہ اور سیرت حلبیہ کو اگر کوئی جمع کر دے مطالعہ کے دوران تو گویا مجمع البحرین ہے بیق وقت اس کو زیادہ فائدہ ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر اصل کتاب آدمی نہ پڑھ سکے تب بھی اس کا فائدہ زیادہ ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی بہت اچھا بامحاورہ ہے اور یہ جو اکثر کتابیں اس وقت سیرت کی اردو میں چھپی ہیں بہت سی جیسے ایک کتاب میں اس دن دیکھ رہا تھا اسماعی محمد کے بارے میں وہ ساری سیرت حلبیہ سے اکثر ماخوز ہوتی ہے اور بھی اردو میں جو آج کے لکھ رہا ہوتا ہے وہ تقریباً مواد اس سے لیتے ہیں تو مواد اسی کتاب سے کیوں کہ اس کتاب کا ترجمہ اچھا ہوا ہے اور اس کتاب میں تسلسل زیادہ ہے تو اس لئے بظاہر لکھنے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ مصنف کی محنت ہے لیکن بسا وقت اس کی اپنی ذاتی محنت نہیں ہوتی وہ سیرت حلبیہ سے ماخوز ہوتا ہے تو کبھی اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے اور کبھی حوالہ نہیں دیا جاتا تو اگر اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا نمبر چوون مختصر زاد المعاد علمہ محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ متوفہ بارہ سو چھے حجری یہ کتاب ایک جل میں وزارت الشؤون الاسلامیہ سے طبع یہ کتاب اختصار ہے علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ متوفہ سات سو اکیامن ہجری کی زاد المعاد کا علمہ ابن قیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد کا اختصار ہے تو نام کیا رکھا مختصر زاد المعاد اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کا تذکرہ ہے پھر سن بارہ ہجری سے لے کر سن ساٹھ ہجری تک کے مختصر احوال بھی ہیں تو گویا سیرت کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سن بارہ سے سن ساٹھ تک سیرت کے حوالے سے مختصر اس کا تذکرہ بھی ہے تو بیق وقت دونوں چیزیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے عموماً سعودیہ میں اس کا یہ ترجمہ مفت تقسیم کیا جاتا ہے نمبر پچپن نور الیقین فی سیرت سید المرسلین نور الیقین فی سیرت سید المرسلین علم شیخ محمد خزری رحمہ اللہ متوفہ تیرہ سو پینتالیس ہجری یہ کتاب ماخوز ہے چار کتابوں سے نمبر ایک قاضی آیاز رحمہ اللہ کی اشفاء سے نمبر دو امام غزالی کی علم الدین سے نمبر تین سیرت حلبیہ سے نمبر چار المواہب واہب اللہ دنی اللہ ما قستلانی سے غیہ چار کتابوں سے یہ کتاب ماخوز ہے اور اسی سے استفادہ کر کے اس کتاب میں لکھا گئے مصنف نے یکم سن ہجری سے لے کر سن گیارہ ہجری تک کے احوال اس کتاب میں ذکر کر دی یکم سے لے کر سن گیارہ ہجری تک کے احوال اس میں آگئے اور ہر سن ہجری میں پیش آنے والے واقعات کبھی اس میں تذکر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور موجزات کا بھی ذکر ہے دو سو اسی صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے جو دار الفیحہ دمش سے تباہ